اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ گھر و آفیس ہوں گے عمر بلوگ کی کیا ترکہ کار ہوتے ہیں کس طرح ٹرانسفر کی جاتی ہے تمام کا تمام ترکہ کار ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عمر بلوگ میں پلارٹ لینے جا رہے ہیں یا عمر بلوگ میں آپ کا پلارٹ ہے جس کو آپ بیشنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہدایات ہوں گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کو بتا دوں گا تو اگلی تفہ جب آپ مرکیٹ میں چیز لینے آئیں گے یا بیشنے آئیں گے تو یہ چ سب سے پہلے سیلر کے لیے ہم لوگ بتائیں گے کہ سیلر کی کیا پریکوشن دوں گی سب سے پہلے سیلر کا جو پلارٹ ہے ٹھیک ہے اس نے جتنی بھی انسٹرالمنٹ اپنے ہاتھ سے فیزیکلی جمع کروائی ہیں ان کا ایک باؤچر ہوتا ہے سیلر کو پتا ہوگا کس چیز باؤچر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ باؤچر اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے ادر وائس ٹرانسفر کے ٹائم بڑے مسئلے بن جاتے ہیں اور ڈبلی کے نکلواؤ یہ کرو وہ کرو تو وہ بڑے مسئلے ہوتی ہیں تو آپ لوگ انہیں جیسے انسٹرالمنٹ جمع کروانی ہیں اس کے بعد جو باؤچر ہوگا اس کو آپ نے سمال کے رکھنا ہے اور انشاءاللہ جب ٹرانسفر کا وقت آئے گا تو وہ کمپنی اینڈی سی کا ٹائم وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس تمام کی تمام جو باؤچر ہیں وہ ہمیں دیں گے تو ہم پھر آپ کی تسلیم کریں گے کہ آپ نے انسٹرالمنٹ جمع کروائی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی باؤچر وغیرہ مس ہو جاتا ہے تو اس کا دو طریقے کار ہ ہوتے ہیں ایک تو آپ لوگ جس بینک میں آپ نے جمع کروائی بھی ہوتا ہے اس بینک میں جاتے ہیں وہاں سے لے دیتے ہیں وہاں سے بھی نہیں ملتا تو آپ لوگ پھر کمپنی میں ڈبلی کے واؤچر کے لئے ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کی فائی فنڈڈ فیس ہے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے تو اگر واؤچر مل جاتا ہے تو وہ وہاں سے آپ لوگ لے کے آپ لوگ ٹرانسفر کے وقت اس کو مکمل کروا سکتے ہیں تو ایک تو یہ بڑی ہدایات ہے واؤچر آپ کے پورے ہونے چاہئے ہیں دوسری بڑی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ کمپنی کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ پندہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ لوگ انسٹرالمنٹ جمع کروانی گا ہے تو آپ لوگ اگر پندہ تاریخ سے سونہ تاریخ میں بھی ہو گیا تو ایک دن اگر لیٹ ہو گیا تو اس کا آپ کو جرمانہ پڑے گا تو وہ جب کافی تاریخ انسٹرالمنٹ جب آپ لوگ جمع کروا دیتے ہیں تو اس میں کچھ جو لیٹ ہوتی ہیں اس پر سب چارج ہوتا ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کمپنی کے لی جرمانہ تو ٹرانسفر کے وقت ہے انڈی سی پلائے کرتے ہیں وقت ہے وہ جو سرچارج ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جانا ہے بینک میں اس کو پہلے جمع کروانا ہے بیلنس کو زیرو زیرو کروانا ہے اس کے بعد ٹرانسفر کے لیے وہ لی فائل اپلائیبل ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے مائن میں رکھنا ہے جو سرچارج ہوتا ہے آپ کی فائل کے سٹریٹمنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے کہ اکثر کلائنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے ان ئی چیز تاریخ ہے آگری ہے اگلے مینے کی پانتے تاریخ تک آپ لیے پہلے پانہ انسٹرالمنٹ جمعہ کروانی ہے اگلے انسٹرالمنٹ بڑی انسٹرالمنٹ چھوںہ ماں کیا ہے پچاس ہزار کی آپ کے چاندے میں بیج جاتا ہوں تو پچیس تاریخ کے بعد اگر آپ لوگ بیشنے کے لیے مارکیوٹ میں آئیں گے تو آپ لوگ جو بڑی انسٹرالمنٹ ہے پچاس ہزار کی وہ دینے کی آپ لوگ پابند ہوں گے اس کے بغیر ڈی سی نہیں پلائی کی جائے گی تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ رہے ہیں کہ پچیس تاریخ سے پہلے اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو اگلے مینے کی انسٹرالمنٹ آپ کو نہیں دینی پڑے گی بعد میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو انسٹرالمنٹ دینی پڑے گی تو یہ بھی آپ نے مینڈ میں رکھنا ہے یہ سیلر کے لیے ساری پرکوشنز ہیں اس کے بعد ایک بڑی جو بڑی پرکوشنز ہے وہ یہ ہے کہ سیلر جب مارکیوٹ میں آتا ہے نا چیز بیشنے کے لیے لائک آپ کا پلائٹ ہے آپ نے ایک پاپٹری ویڈر مثال کے طور پر آپ نے تیمور کو اگال کی یار یہ میں پلائٹ بیشنا چاہ رہوں تو سب سے پہلے آپ نے تیمور کو سب سے پہلے آپ نے الارٹمنٹ کی لیٹر کی پچر شیئر کر دیں گیا اس کے بعد اپنا گو ایڈے دیں گے کہ یار یہ مارکیوٹ میں بیشنے کے لیے ہوں میرا اتنا مائنڈ ہے پھر تیمور بتاتا ہے کہ یہ اتنے میں نہیں بکے گی یہ آج کے دور میں اتنے میں بک جائے گی پھر تیمور کے ساتھ آپ لوگ ریڈ لوگ کریں گے اور تیمور کو پورا آپ لوگ گو ایڈے دیں گے کہ یار یہ فائل جو ہے یہ اب تم نے بیش دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ تین چار دگا پہ آپ لوگ بتا دیں گے تو پھر کہیں سے یہ افراری ہے سارے چار والا بیک ہو گیا آپ لوگ چار والے سے بھی ہاتھ دو کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے ایک بندے کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں اچھی چیز انشاءاللہ جانا اچھی دام پہ آپ لوگ چیز بیچ کے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے خودی چپ تیمور کو آپ دیں گے تو تیمور آپ کو بتاہ گا کہ یار یہ اتنے کی افرار آ رہی ہے پھر تیمور کے ساتھ بارگنگ کر کے آپ لوگوں نے اپنا پلارٹ کی جو ہوگا پرائیس جو ہوگی وہ آپ لوگ نے لوگ کر لینے گا ہے اور اس کے بعد آپ نے تسلیل کر دینے گا کہ یار یہ میرا ہو گیا پھر آپ نے اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ کوئی پلارٹ مطلب لائک تیمور کے ساتھ اگر چار لاکھ میں ڈیل ہو گیا تو آپ لوگ پھر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ سارے چار میں کی آفر آگے تو آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلر جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک پورا حق ہوتا ہے کہ وہ کارل رہی کرے کیونکہ تیمور کے ساتھ آپ لوگ نے ڈیل پہلے لاکھ کر چکے ہیں اگر آپ لوگ لاکھ نہ کریں اس سے پہلے آپ لوگ ہزار ڈیلوں کو دیں تو وہ پہلے والی کا کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن جب تیمور کے ساتھ ڈیل لوگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ بابند ہوں گے کہ جتنے میں آپ لینے چیز لی گیا اتنے میں آپ کو تیمور کو دینی پڑے گی بنا پھر تیمور جو گا وہ پھر مارکیٹ میں جا کے یا مارکیٹ کے ساتھ سے اپنی پاور کے ساتھ سے وہ آپ کے ساتھ آپ میں مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے یہ ساری تھی سیلر کی ساری ہدایات اب آجاتی ہے باہر کی ہدایات باہر کا ضروری یہ ہوتا ہے کہ اکثر عمر بلوگ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں کنفرم نہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی انسٹرولمنٹ چلی گئی ہوئی ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں ایک سیلر کو بھی ایون کے نہیں پتا ہوتا سیلر سے پوچھا کہتا ہے جی مثال کو تو وہ تیسلا خربہ چلا گیا ہوئے تو ہم وہی جو آگے کنوے کر دیتے ہیں باہر کو باہر کہتا ہے کہ جی کتنا پیہ ہوا ہوئے ہم کہتے ہیں جی یہ تیسلا خربہ پیہ ہوا ہوئے جب صحیح والی سیٹیمنٹ آتی ہے تو وہاں پہ چوبیل سا نکل آتا ہے تو ناظرین میں نے آپ کو ساری پریکوشن سے بتا دیا تو اگر آپ لوگ الکبی ڈیویلپرز کے کسی بھی پروجیکٹ میں سمیہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ مزید معلومات جان سکتے ہیں الحمدللہ سارے چھ ہزار پلس سبسکرائبرز کر چکے ہیں دس ہزار کا ٹارگیٹا جلدی سے جلدی ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت اللہ کے فضل سے الکبی ڈیویلپرز کے جدہیں منصوبے ہیں ان کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کسی بھی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے مزید معلومات جان سکتے ہیں ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں اس وقت کے لیے اللہ حافظ اپنے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں تینکیس و مچ اللہ حافظ